ڈبل شاہ کا پول صرف اسی صورت کھل سکتا تھا جب رکوم جمع کروانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیاک وقت اپنی رکوم واپس لینے کے لیے ڈبل شاہ کے پاس آ جاتی مگر ڈبل شاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگوں کی فطرت سے کھیلنا جانتا تھا جب بھی کسی شخص کی ڈبل کی گئی رکم ڈبل شاہ اسے واپس کرتا تو وہ اسی وقت وہ رکم ڈبل شاہ کے نجی بینک میں واپس جمع کروا دیتا تاکہ وہ پھر سے دگنا ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ڈبل شاہ کے بینک سے رکم کبھی کم نہیں اس سے پہلے کہ اس کا دائرہ کار دوسرے تمام شہروں تک وسیع ہوتا نیب نے اسے گرفتار کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب پلی بارگین میں متاثرین کو کس حد تک رکوم ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اس ٹیم میں ڈبل شاہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں یہاں لوگوں کا اتنا راشت ہوتا تھا کہ ہزاروں کے ساپ سے لوگ ادھر کھڑے ہوتے تھے پیسے جمع کرانے کے لیے ڈائی ساپ گزرنے کے بعد آج داکہ وہ ہمیں جو نیبالوں نے اس کو راست میں لیا گوا ہے اگر ہمارا چار لاکھ ہے نا چالیز آر ایک دیا چالیز آر ایک دیا آپ جو ہیں وہ کوئی پیسے نہیں مر رہے ڈبل شاہ بھی راست میں ہے وہ نیب کے جیل میں رکھا گیا انہوں نے تو متاثرین نے ڈبل شاہ ہے وہ تقریبا اس میں سے کافی جو متاثرہ فراد ہیں وہ اس دنیا فانی سے ایرل سرما چکے ہیں مرکہ انتقال کر چکے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ڈبل شاہ کے پاس لوگوں کی رکوم ڈبل کرنے کا کوئی فارمولا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کاروبار کرتا تھا جس سے لوگوں کی رکوم دگنا ہو جاتی ہیں دراصل وہ ایک شخص کی رکم دوسرے کو دوسرے کی تیسرے کو اور تیسرے کی چوتھے کو ادا کرتا رہا اور یہ سلسلہ اس حد تک وسیح ہو گیا کہ اسے نوٹ گننے کی بجائے گٹھیاں گننے پر اکتفا کرنا پڑا بعد ازا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ لوگوں سے رکوم تول کر حاصل کرتا اور اتنی مقدار کے نوٹ تول کر دگنی صورت میں انہیں واپس کرتا ایک دفعہ میں نے خود دیکھا یہاں واقعہ ہوا رات کے آٹھ بجے کا ٹائم تھا کو ایک سیالکورٹ سے پالٹی آئی تھی انہوں نے اپنے ڈکی سے نکالے تھے یعنی بریف کیس یا ایک دوڑا سا اس میں نوٹ تھے سارے پانچ ہزار کے ہزار کے انہوں نے جب اچھا صاحب کے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ پیسے لے لیں انہوں نے کہا کہ اس ٹائم ہم اس کو گھن نہیں سکتے انہوں نے گھننے کی بجائے یہ اپس میں تیع کیا کہ اس کو تول دیں تکڑی سے تول لیتے ہیں اور جو میرا مطلب ہے جب دینے آگے اسی صاحب سے ڈبل لے جانا یہ بھی واقعات ادھر ہوئے ہیں اب جہاں برانیے پڑی ہیں ڈبل شاہ ایک گیمر تھا اس نے ایک پلاننگ کی تھی جو لوگ انویسٹر تھے وہ بچارے بڑے معصوم تھے ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے جس نے دس بیس لاکھ روپیہ دینا ہے اس کی عقل کا لیول بھی اتنا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سات ارب سے اوپر کا پیسہ کٹھا کرنے میں کام جاب اس میں یہ دیکھیں اس کی جو پرچار کرنے والے تھے وہ لوگوں نے لوگوں کو مربایا ہے کہ ہمارے پیسے ڈبل ہو گئے ہمارے پیسے اگر وہ فرض کیا کسی کو پیسے دے بھی دیتا تھا تو اگلے دن وہ بندہ خود لا گئے اس کے واپس کرتا تھا اور بلکہ ایون کے اب تو اس نے ہزار والے پائنچ سو پائنچ زار والے نوٹوں کو ترازو رکھ لیے تھے کہ وہ ترازو کے دریئے پیسے گن کے رکھتا تھا اور اس کے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ پیسے اس تیزی سے ریپرلی بندنے شروع ہوئے سٹارٹ میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ جو بھی تھی وہ لوگوں کو واپس لوٹا دی اس کے بعد اس کو لوگوں نے ٹرسٹ کیا اور یہ سب دیکھیں بزنس ٹرسٹ کا نام ہے ٹرسٹ کسی کا بھی ڈیمج کرنا میں دوخہ دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی مگر حرانگی کی بات ہے کہ دوخہ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کا ہو تو پھر تو بندہ کہتا فراڈ ہو گیا کوئی بات نہیں یہ اربو روپے کی ٹرازیکشن ہو رہی تھی چھوٹے سے وزیر آباد میں تو سٹیٹ بینک کیا کر رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کی مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے یہ سارا جرم سٹیٹ بینک گورنر کے حصے میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر سٹیٹ بینک اس وقت ایکشن کرتے تو شاید ڈبل شاہ جیسا کوئی پیدا نہ ہو مگر اب بھی میں آپ کو بتا دوں اگر اب بھی اگر سٹیٹ بینک کے گورنر نے اس پہ ایکشن نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں ڈبل شاہ جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کسی نہ کسی راستے سے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بٹکائیں گے اور اپنا اللو سیدہ کریں گے اور عوام کو پریشان کریں گے اور میں اس میں یہ بتا دوں اس میں بد دعائیں ان لوگوں کی ہیں جن کی زندگی کا احساسہ چلا گیا ہے اس میں بد دعائیں ان لوگوں کی شامل ہے جن ان عورتوں بچیوں کے جن کے ہاتھ پی لے ہونے تھے اس پیسے سے وہ نہیں ہوئے اور میں اس میں حکومت سے زیادہ سٹیٹ بینک کو ملزم قرار دیتا ہوں کہ سٹیٹ بینک اس پہ کیوں نہیں مانیٹرنگ کر رہا میرا خیال ہے گرفتاری تو اس کی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اگر اس کو اسی طرحے کھلا چھوڑا جاتا تو میرا خیال ہے یہ باز نہیں آتا اور اور لوگ جو ہیں یہ اس کو پیسے دیتے رہتے جو خرد برد ہو جاتے اس کی گرفتاری ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی گرفتاری کس یعنی بنیاد پہ ہوئی ہے یہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہوئی کہ یہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے وغیرہ یہ تو نیب نے بعد میں کیس بنایا اس کی گرفتاری تو ایک فضول وہ جو ایف آئی آر ہے ڈکیٹی کی اس پہ ہوئی ہے اور یہ انٹی ٹیررزم کورٹ میں جاتا ہے اب بھی اگر ڈبل شک خدا اسے زندگی دے وہ برا شخص نہیں ہے وہ اس سے غلطی ہوئی بددیانت بھی نہیں ہے میرا خیال ہے وہ لوگ اور وہ بڑے پارفل لوگیں ان کے لمبے ہاتھیں وہ غالب ان اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک وہ زبان موجود ہے جو نام لے سکتی ہے جنہوں جنہوں نے یہ رقومات ڈبل کرائی ہیں کروڑوں کروڑوں کو ڈبل کرائی ہیں نظرین ہماری تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کالا دھن رکھنے والوں نے بھی کروڑوں روپے ڈبل شاہ کے ہاں جمع کروائے مگر انہوں نے نیب میں اپنا کلیم جمع نہیں کروایا اس کے علاوہ عوام نے لالچ میں آ کر کروڑوں روپے ڈبل شاہ کے بینک میں جمع کروا دیئے نہ انہوں نے کوئی شورٹی حاصل کی نہ انہوں نے کوئی گارنٹی حاصل کی کیونکہ ڈبل شاہ لوگوں کی فطرت سے کھیلنا جانتا تھا اور یہی اس کی کامیابی کا راست تھا نظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر